ہم گاڑی میں آ رہے تھے آگئے دو چار گلیاں آگئے اور آگئے ایک تعلیم علم کے پاس بستر بھی ہے سامان بکس بھی ہے کس سے پوچھ رہے احسن علوم کہاں ہے وہ اس کو کہتے ہیں احسن علوم دور ہے آسے تو کائی کیلئے جا رہا ہے میں نے کہا تفسیر پڑھنے جا رہا ہوں تو وہ آج بھی نے کہا آپ ٹھیرے میں گاڑی لاتا ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں بس ہم جا رہے ہیں ہم خود لے چلتے ہیں اس کو وہ ہم سے بات چیز کرتا ہے پہچانتے تو نہیں جا جب یہاں اترا داخلے کے لیے آیا ہے تو اس کو پتہ چل گیا ہے مجھے بہت خواہش اور بہت ارادہ تھا کہ کراچی آؤں حضرت بنوری کے ہاں پڑھو لیکن ہم تو دہاتوں کے لوگ تھے بے تعلیم و بے تربیت اور بے تہذیب اتنی شرافت و اتنی اقل ام میں کہاں تھی اس کا میار اس زمانے میں بہت اونچہ تھا ایسا بنوری نے ٹاؤن نہیں تھا جیسے اب ہے اب تو وہ اور مدرسوں سے بھی گیا گزرا کیونکہ وہ لوگ اونچے تھے تو مدرسہ اونچہ تھا لوگ چلے گئے مدرسہ نیچے آگئے میرے استاذ مولانا عبدالحنان صاحب مدزلو مولانا سمیو الحق کے سگے مامو ہے اور مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہم سبا کہدے ہوا دیں میں نے خیال تھا کہ مولانا مجھے وہیں بے جنگے دارلوم حق کا جنگے مجھے طبعی طور پر اس سے بہت تھا کیونکہ اس کا ماحول نظام سب مجھے پتا تھا دوسرے استاذ مولانا عبدالحنان صاحب نے بڑھے تو ایک دن میں نے پوچھا مولانا عبدالحنان صاحب تو حضرت نے فرمایا کہ اگر مولانا عبدالحنان صاحب حضرت بنوری کو کہے تو کراچی میں داخلہ ہو جائے تو یہ بہت ہے اس زمانے میں داخلہ سفارشتہ ہوتا تھا بیسے نہیں ہو سکتا طالب پاس نہیں ہو سکتا بہت تھوڑے تو لبا رکھتے اچانک مولانا بنوری پنڈی آئے سردار عبدالقیوم کشمیر والے نے تین عالموں کو مولانا افغانی مفتی محمود مولانا بنوری کو ملایا کہ مجھے اسلامی نظام کا نقشہ دے رہے ہو وہاں ان کو پتہ چلا کہ مولانا نا فیغل صاحبک شیخ العدیس بنوری ٹال وہ بیمار ہے بہت زیادہ پشاور لیڈی دن میں مولانا بنوری عیادت کے لئے جا رہے تھے جب نشیرہ پہنچے تو پتہ چلا کہ قاضی حسین احمد جو اب امیر ہے مودودی جماعت کا ان کی والدہ فوت ہوئی ان کی والدہ مولانا لطف اللہ کی سگی بیگ دی مولانا بنوری وہاں آئے بیٹھے دو افری کی تالی ولم تھے روڈ پر گاڑی کھڑی تھی شیروانی پہنے ہوئے تھے لاتی آٹ میں تھی جلدی 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 باتیں گا پھر بہت زیادہ مولانا لطف اللہ سے بھی وجہ میں پتہ لوں جلے گی میں بھی تازیت کے لئے گیا ہوا جب میں بیٹھ گیا تو حضرت مولانا لطف اللہ نے کہا کہ جس لڑکے کا میں نے ذکر کیا وہ یہ ہے تو حضرت نے میرے جانا دیکھ کے کہا کہ آپ آوائل شوال میں آئیے کیونکہ بعد میں رش ہو جاتا ہے میں شوال کے چھے تاریخ ہوئے عید الفطر کے چھتے روز بنوری ٹون کے دفتر پہنچا مجھے پتہ نہیں دے نا کسی نے سمجھایا تھا وہ سکول کے ملیشے کے کپڑے تھے اتنے بڑے بڑے کالر تھے اس کے دفتر وہ نے مجھے دیکھا کہ یہ کہاں سے ہیپی آیا ہوا ہے مولانا بنوری نے مجھے دیکھا ماف کیجئے ماف کیجئے گوئے کہ ہمارے یہاں ہر قسم کے داخلے بند ہو چکے میں نے مولد فاللہ صاحب خط ان کے آگے رکھا میں نے کہا یہ آپ کے نام خط ہے خط دیکھتے ہیں مافی جاتا ہوں مافی جاتا ہوں آپ کا داخلہ تو شابان میں ہو چکا ہے جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے دین کے لئے ہم ان کو راستے بتائیں سبحان اللہ مولانا تولہ شاہ بخاری مرہوم کی بہت زیادہ محبت تھی ان سے شیردل خان جو نشیرہ سے متصل جگہ ہے بدرشی بدرشی کے شیردل خان وہاں کے بہت بڑے نواب تھے اور جہاں شاہ صاحب جاتے تھے وہ گاڑی دے کے جلتے تھے بہت عقیدت تھے صوبہ صورت کے جتنے جلسوں میں تولہ شاہ بخاری آتے تھے وہ ساتھ ہوتے تھے اور کھانا اور رات کا آرام شیردل خان کے گھر میں شاہ صاحب بیمار ہو گئے دو چار مرتبہ وہ آیادت کیلئے ملتان گئے کچھ دنوں تک نہیں جا سکے نواب صاحب اچانک ایک اخبار دکان میں پڑا تھا اس میں جو ایسا دیکھا کہتا اللہ شاہ بخاری کا جنازہ ہو گیا تو شیردل خان چیخ کے رک گر پڑا گیا کہ اوہو یہ کیا ہوا ہے حضرت کا جنازہ ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا بہت خفا ہو گیا اتنے خفا ہوئے کہ ڈریور کو اتارا پہ اتر ہو گا اور خود گاڑی چلا رشوع کر دی ملتان دوانا ہو گا اکیلے کہ بس حضرت کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہو باقی ان کے گھر نہیں جاؤں گا ان کے گھر والوں نے بہت ظلم کیا مجھے اطلاع نہیں کی کہتے ہیں شیردل خان جب ملتان پہنچے تو اب یہ کہ بھئی مرنہ تولہ شاہ بخاری کی قبر کہاں ہے چوک پر ایک لڑکا کھڑا تھا طالب علم اس خیال کیا کہ یہ شاہ صاحب کو اچھے جانتے ہوں گے کہ شاہ صاحب کی قبر کہاں ہے تو اس لڑکے نے کہا مجھے گاڑی میں بیٹھاؤ تو میں بتاتا ہوں وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اس نے کہا ایسا چلو ایسا چلو قبرستان پہنچ جائے جب قبرستان پہنچ کے دعا مانگی وہ واپس ہی پہ آ رہے تھے طالب علم سے پوچھے کہ آپ کون ہیں کہنے لیں کہ میں شاہ صاحب کا لڑکا ہوں تو شیردل خان چیخ چیخ کے رویا کہ وہی شاہ صاحب کتنے قدردان ہے مرنے کے بعد بیٹے کو میرے لئے ملتان میں کڑا کیا ہے کتنی دنیا ہے ملتان میں لاکو آدمی ہے اور جس شخص سے میں پوچھتا ہوں وہ شاہ صاحب کا بیٹا ہے جو اخلاص کے ساتھ کوشش کرے ہم ان کے لئے راستے ہموار کرے ہم ان کو ایسا پہنچا دیں گے کہ ساری دقت و دشواری ختم ہو جائے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اخسن للمولو کے ساتھ محسنین خوب احسان کرنے والے عقیدہ توحید کا ہو عمل میں اخلاص ہو اتباع سنت ہو اس سے محسن بددہ ہے ہم گاڑی میں آ رہے تھے آگے دو چار گلیاں آگے اور آگے ایک تعلیم علم کے پاس بستر بھی ہے سامان بکس بھی ہے کسی پوچھ رہے اخسن للم کا وہ اس کو کہتے ہیں اخسن للم دور ہے